نمسکاری سمیہ آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال میں کرنال کے جینی گاؤں کے پاس نہر کے پل سے ایک وقتی کی لاش پر آمد ہوتی ہے ہاتھ بندے ہوئے پیر بندے ہوئے بڑی بھیرہمی سے ہاتھیا کی گئی ہے گوتا خور پگڑ سنگھ کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے نہر میں پانی کا بہاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے گوتا خور پگڑ سنگھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے لائیف میں پہلی بار اتنی بھیرہمی سے کسی کی ہتھیا کر شب گوہ نہر میں ڈالے ہوئے دیکھا ہے جس کے ہاتھ پاؤں پیر اتنی بری طرح سے بندے ہوئے ہیں اسے ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا خور پگڑ سنگھ کی ٹیم موقع پر ہے کرنال کے جینی گاؤں والے پل پر کرنال کے گوگڑی پر گاؤں سے آگے یہ لاش ملی ہے گوتا خور پگڑ سنگھ اس سمیں موقع پر ہے پرگڑ جی کیا بتانا چاہیں گے کہاں پر یہ لاش ملی ہے اور کیا جانکاری ملی تھی کیا پہلے کبھی تری بیرہمی سے کسی کی لاش دیکھیا آپ نے نہر میں نہیں نہیں سب سے پہلے تو آپ سبی کا تنی آباد آج ایک کا نو نمبر سے کول آیا تھا جینی پول سے کوئی بائی مچھی پگڑنے وڑے تھے تو انہوں نے کول کیا کہ پا جینی پول کے اندر ایک لاش پڑی ہوئی ہے جینی پول پر تو تورنت ٹیم ساتھی سندر نرندر بلویندر کے ساتھ یہاں پر موقع پر پہنچے لیکن موقع پر پہنچ کے جب اس لاش کی استیتی دیکھی تو آپ سچ جانئے کہ 21 سال میں اتنی بیرہمی سے کسی کی ہتھیا یا اس طریقے کا شو ہمیں نہیں ملا کم سے کم بھی اگر ہم آئیڈیا سے بات کرے تو ایک خوٹ کی جو جی بیس کی وہ بار نکلی ہوئی ہے اور تقریباً 22 سال کے آسپاس ان کی عمر ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ گردن کو اگلگ کپڑے سے باندھا ہوئے ہیں جو ہاتھ ہیں وہ وائٹ کپڑے سے الگ بندے ہوئے ہیں اور جو پیر ہیں وہ ریڈ کپڑے سے الگ بندے ہوئے ہیں جس سے کم سے کم ایک چیز بالکل کلیر ہے کہ نہر پر اس کا مردر نہیں کیا گیا اس کو گھر میں قارن کوئی بھی رہا ہوگا وہ سچ جرور سامنے آئے گا گھر میں اس کو بے رحمی سے تسلی بخش قتل کر کے اس کے بار الگ الگ کپڑوں کے ساتھ اس کو باندھ کر نہر میں پھینکا گیا ہے کپڑے نہیں ہیں نگہ نمستہ میں شاہ برامود ہوا ہے ایسا مومن دیکھا جاتا ہے کہ یا تو لڑکا لڑکی کو ساتھ دیکھ لیا اور پریوار والوں نے آتیا کر دیو ایسے معاملوں میں دیکھا جاتا ہے آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے بلکل ایسا ہی معاملہ جب بھی اس کیس سے پردہ اٹھے گا تو آپ سبی کو یہ پتہ چلے گا کہ اسی طریقے سے اس کی گھٹنا ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی کپڑا یا کوئی آئیڈی بغیرہ بھی نہیں چھوٹی جس سے کم سے کم یہ آئیڈیا ہو سکے کہ یہ کہاں کہ لیکن میں آپ سبی کے چینل سے یہی اپیل کروں گا کہ جس کسی بھی ماں بہن کا بھائی یا بیٹا پچھلے آٹھ دن دن سے گھر سے گعب ہے تو وہ کرنال پولیس سے یہ آپ کے چینلوں سے سمپر کرے یہ اگر آپ پانی کی بات کریں تو پنجاب سے بھی آ رہا ہے اور یمنا نگر ردور سے بھی آ رہا ہے تو مڈر ہے تو اس کا مطلب یہ سچ ہے کہ یہ بوڈی ایک منٹ بھی نیچے نہیں لگی تو آٹھ دن سے یہ بوڈی ہو سکتا ہے دو سو کلومیٹر کا سفر بھی کر کر یہاں پہنچی ہوئے ینگ بچہ ہے اور تین الگ الگ کپڑوں سے ہاتھ پہر بنے ہوئے ہیں باہر نکالنے کے بعد اگر اس کے ہاتھ پر کوئی نام کوئی پہچان بچے گی تو وہ بھی آپ کے مادیم سے جرور بتائیں گے اور آپ سبی سے یہ بھی اپیل رہے گی ابھی سر وہ جھال کے اندر فسا ہوا ہے باہر نکالنے کے بعد یہ ساری چیزیں صاف ہو پائیں گی اور آپ سبی سے یہی اپیل کہ ہمارا جو پیج ہے گوتاک اور پرگر سنگھ اس پیج پر بھی آپ سبی جرور جڑیں تاکہ نہروں میں گائے نیل گائے وارس لوارس لاش کسی بھی بھائی کے آگے کوئی ایسا سین آئے تو ہمیں وہ ہمارے پیج کے مادیم سے سمپر کر سکتا ہے گوتاک اور پرگر سنگھ فیس بک پیج ہے گوتاک اور پرگر سنگھ کا فیس بک پیج ہے اس پر آپ بھی سمپر کر سکتے ہیں اور آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گوتاک اور پرگر سنگھ موقع پر پہنچ چکے ہیں اور بڑی بہرہمی سے بڑی بہرہمی سے ہتیا کر کے شو کو نہر میں گیر آگئے ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں پانی کا بھاؤ کتنا زیادہ تیز ہے عمرہ اندازہ پچیس سے تیس سال ہو سکتی ہے پچیس سے تیس سال ہو سکتی ہے لیکن اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں شو کو باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے بڑی بہرہمی سے ہتیا کی گئی ہے گوتاک اور پرگر سنگھ نے بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے لائف میں پہلی بار دیکھا ہے کہ کس طرح سے اتنی بہرہمی سے ہتیا کرنے کے بعد کسی کے شو کو نہر میں گر آگیا ہو جو گردن ہے وہ الگ کپڑے سے گھوٹی ہوئی ہے ہاتھ الگ کپڑے سے باندے ہوئے ہیں پیر الگ کپڑے سے باندے ہوئے ہیں بڑی بہرہمی سے ہتیا کی گئی ہے کرنال کے گوگڑیپور گاؤں سے آگئے ہیں جینی گاؤں والا جو پول ہے وہاں پر یہ لاش ملتی ہے اندازہ نومر پچیس سے تیس سال ہو سکتی ہے کپڑے نہیں ڈالے گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہونر کلنگ ہو سکتی ہے یا کوئی اور ہتیا ہو سکتی ہے لیکن پولس سبھی پہلوں کو لے کر معاملے کی چھانبین کرے گی اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا گھوٹ پگر سنگی ٹیم اس سمیں لاش کو باہر نکالتے ہوئی نظر آ رہی ہے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو دارہ سے دارہ جرور شیئر کریں لائیو تصویر کرنال کے جینی گاؤں والے پولسے آپ دیکھ سکتے ہیں جینی گاؤں والے پولسے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کس طرح سے بڑی بہرہمی سے ہتیا کی گئی ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا گھوٹ پگر سنگی ٹیم کس طرح سے اس شب کو باہر نکالنے کا پریاس کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اگر کسی پریوار کا سچت سے یمنا نگر رادور پنجاب سائٹ سے لاپتہ ہے وہ سمپرک کر سکتا ہے گوتا گھوٹ پگر سنگی کا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 9729334991 اور ہمارا موبائل نمبر 98120 01313 شب کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں شب کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں بڑی بہرہمی سے ہتیا کی گئی ہے یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں ہاریانہ کے کرنال سے بڑی بہرہمی سے ہتیا کی گئی ہے ہاتھ پاؤں اور گردن الگ الگ کپڑوں سے باندھی ہوئی ہے جہنی گاؤ کے نہرس کے پل سے یہ شب برامد ہوتا ہے گوتا گھوٹ پگر سنگھ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں شب کو باہر نکالنے میں لگے ہوئے ہیں یہ بڑی خبر ہاریانہ کے کرنال سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا گھوٹ پگر سنگھ کے ماما جی ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر بڑی بہرہمی سے ہتیا ہے بہت بڑی بہرہمی سے ہتیا کی ہوئی ہے یہ تو مارنے کے بعد بھی کام سے کام دو گھنٹے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جندگی میں پہلا یہ سین ہے جو ہم نے اتنی جیب نکلی ہو یہ بار جو پرگر سنگھ نے بتایا کہ اتنی بے رہمی سے قتل کرنے کے بعد جو پھر نیر میں پھینکا گیا ہے الگ الگ کپڑوں سے باندھا ہوئے ہیں یہ ہاتھ پیر گڑا ہاں جی لگ الگ کپڑے ہیں بڑی رہمی سے بے رہمی سے قتل کرنے کے بعد جیسے ہی ان کو پتہ لگا تو ہم ترنت پہنچیں موقع بھی اب نکال کے لوگوں سے یہی اپیل کریں گے سب سے پہلے اپیل تو ہے گوتاکور پرگر سنگھ کا پیج ہے گوتاکور پرگر سنگھ کے نام سے پیج ہے جو اس کو بھولو کریں اور آپ کی بھی ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں تا جو لوگوں کے ساتھ جن کے پاس نمبر نہیں ہے پرگر سنگھ کا جو سیوہ نہیں پہنچ پاتی ان کے پاس گوتاکور پرگر سنگھ کے سیوہ پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں اور ہماری سیوہ تب ہی سفل ہوگی آگے 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 آپ دیکھ سکتے ہیں شو کو کس طرح سے کونٹے سے اٹکا لیا گیا ہے شو کو اٹکا لیا گیا ہے کونٹے سے اٹکا لیا گیا ہے شو کو کھیچا جا رہا ہے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں بڑی بہرہمی سے ہتیاکھی گئی ہے ہاتھ پاؤ اور گردن اور الگ کپڑے سے بندی ہوئی ہے شو کو ایک کھونٹے سے رسی سے باہر نکال لیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیر کے جال سے باہر نکال لیا گیا ہے اور اب شو کو باہر نکال آ جائے گا کھونٹے سے فسا لیا گیا ہے شو کو یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال سے ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں ہاتھ الگ کپڑے سے بندے ہوئے ہیں پیر الگ کپڑے سے بندے ہوئے ہیں بڑی بہرہمی سے ہتیاں کی گئی ہے بڑی بہرہمی سے ہتیاں کی گئی ہے گوتا خور پگرسنگی ٹیم یہاں پر موقع پر موجود ہے اور شو کو باہر نکال لیا گیا ہے شو کو جھال سے باہر نکال لیا گیا اور اب نہر سے باہر نکال آ جائے گا یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے آج اور کر اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جینی گاؤں سے جہاں پر نہر میں ملا ہے ایک شو یوک کی عمر پچیس سے تیس سال ہو سکتی ہے گوتا خور پگرسنگ کی ٹیم موقع پر ہے اور شو کو باہر نکال لے کا رسی کے سہارے پریاس کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کی جو گردن ہے وہ الگ کپڑے سے بندی ہوئی ہے کالے رنگ کا مفلر ہے جس سے گردن بندی ہوئی ہے سفید رنگ کا کپڑا ہے جس سے ہاتھ بندے ہوئے ہیں شاید وہ رومال ہے یا بنیان ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جو جیب ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے بلکل نگن عوستہ میں شو ہے یعنی کی ہتیا لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے پیر بھی بندے ہوئے ہیں وہ بھی الگ الگ کپڑے سے بندے ہوئے ہیں بڑی بے ذہمی سے ہتیا کی گئی ہے جس طریقے کا شو یہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے تقریباً سات سے آٹھ دن پرانی باڈی ہو سکتی ہے یمنا نگر رادور سے یہ پانی آتا ہے اور پنجاب پیچھے سے پانی آتا ہے اور آگے کی طرف یہ پانی جاتا ہے اور جینی پل کے پاس جو گوتا خور پرگر سنگ کی ٹیم ہے انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں اس لال رنگ کی جو جو لال رنگ کی یہ رسی ہے اس میں ایک خونٹی ڈالی ہے اس کے سہارے جو باڈی کا کپڑا تھا اس میں یہ خونٹی فسی ہے جس کے جریے شو کو باہر نکالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے شو کی تصویریں ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ شو کی تصویریں آپ کو وچلت کر سکتی ہیں آپ ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر نبے پچاس پچاس تیرہ تریپن پر ایک میسیج ڈالیے ایک سندیش ڈالیے اور وہ سندیش کے جریے پھر ہم آپ کو اس باڈی کی تصویر بھیجیں گے ایک ہائے لکھ کر بھیج سکتے ہیں ایک سندیش بھیج سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو جو باڈی ہے اس کی تصویر بھیجیں گے باڈی کو باہر نکال لیا گیا ہے بڑی ہی بہرہمی سے اس یوک کی ہتھیا کی گئی ہے جیب باہر نکال لیا ہے پوری نگن عوستہ میں یہ شو ہے ہاتھ کو الگ کپڑے سے باندھا گیا ہے اور گردن کو الگ کپڑے سے باندھا گیا ہے ٹانگوں کو الگ کپڑے سے باندھا گیا ہے اور فلحال کہاں سے پانی آتا ہے یہ پچھے کرنال سے یمننگر سے پچھے پانی آتا ہے صبح میں صرف ہونا ہے تھا ہمارے پاس یہاں سے تو ہم ترونتی یہاں آگئے جیب ایک گھنٹے کے بعد کیسی ہے شو کی حالت یہ تو پپڑا اپڑا بنہا ہوئے جیگر میں پیار بنہے ہوئے نہیں ہاں جی موت کے گھاٹ جی جی کیا جیب بھی باہر نکال جیب باہر ہے جیب بہت اتنی اتنی جیب باہر ہے جیب اسے پہلے ایسا نہیں دیکھا جیب بھی نہیں دیکھا یہ پہلا سینر جوا دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے برے طریقے سے اس یوک کو اس ویقتی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے بڑی ہی بہرہمی سے ہتیا کی گئی ہے جیب باہر ہے نگ نوستہ میں شو ہے ہاتھ کو باندھا ہوا ہے گلے کو باندھا ہوا ہے ٹانگوں کو باندھا ہوا ہے شو کی تصویریں ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ تصویریں آپ کو وچلت کر سکتی ہیں اس لیے ہم آپ کو اپنا وچسپ نمبر بتا رہے ہیں نبے پچاس پچاس تیرہ تریپن نائن زیرو فائیو زیرو فائیو زیرو ون تھری فائیو تھری یہ ہمارا وچسپ نمبر ہے اس پر آپ اپنا سندیش چھوڑیے ہائے لکھ کر چھوڑیے اور اس کے بعد ہم اس نمبر پر آپ کو ڈیڈ بوڑی کی تصویر بھیج دیں گے اور اگر آپ کے پریوار میں کوئی آٹھ نو دن سے گم ہوا ویقتی ہے کوئی آدمی ہے تو وہ تصویر آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ پہچان سکتے ہیں اگر ان کے ہاتھ پر کچھ لکھا ہوا ہوگا تو شاید اس مادیم سے بھی پتہ چل پائے گوتا کھور پرگر سنگھ ہے یہاں پر گوتا کھور پرگر سنگھ اس سے پہلے اس طریقے کی جو ڈیڈ بوڑی ہے اس طریقے کا منجر دیکھا آپ نے کبھی دیکھیں لاشیں تو پہلے اس طرح ملتی رہتی ہیں ہار پیر بندی ہوئی بورے کے اندر ٹرنک کے اندر لیکن جو اس بوڑی کی ستیتی ہے وہ دیکھنے سے جیسے اس کی جیب ہے جو ایک فٹ سے زیادہ باہر نکلی ہوئی ہے اور گردن کی سبھی نسے جو کالے کالے رنگ کا کالے رنگ کا جو کپڑا اس کے ساتھ بلکل ٹائٹ کر کے ہاتھ وائٹ کپڑے سے گردن بلیک کپڑے سے اور جو پیر ہیں وہ لال رنگ کے کپڑے سے یعنی پوری اس شب کے ساتھ جتنی بھی بے رامی ہم کہیں اتنی کی گئی ہے بے رامی کرنے کے بعد اس کو نہر کے اندر فینکا گیا ہے پانی کہاں سے آتا ہے یہ سر جی بلکل یہ پنجاب پنجاب کے بعد ہم کرکشیتر کرنال میں آ گیا اور دوسری نہر جو اس کا لنک ہے وہ یمنا نگر رادور کی طرف سے ہے تو یہ تینوں چاروں نہروں کا جو مونک کی طرف یہ جا رہا ہے اس کے اندر ملی ہے اور ہماری اپیل یہی رہ گی کہ اگر آپ سب ہی چاہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی اتنی بے رامی سے اس کی حتیہ کی ہے اس کو اس کے کیے کی سجے ملے تو آپ اس ویڈیو کو سب ہی گروپوں میں شیئر کریں کیونکہ سب سے پہلے اس کا پروار ملے پروار ملنے کے بعد ساری ستیتی ساف ہو پائے آخری اس یوک کے ساتھ اتنی بے رامی کیوں کی گئی کون ہو سکتا ہے اتنا بے رام جس نے اتنی درندگی کے ساتھ اتنی بے رامی کے ساتھ اس یوک کو اس ویڈی کو موت کے گھاٹ اتارا ہتیا ہے کہاں کا شو ہے کہاں کا ویڈی ہے اس بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے پنجاب سے بھی پانی آتا ہے اس نہر کے اندر یمنہ نگر رادور سے بھی پانی آتا ہے دونوں نہرے لنک ہو جاتی ہیں اور اب جو شو ملا ہے وہ جینی گاؤں کے اندر ملا ہے پل کے پاس نہر کے اندر سے گوتا کھور پرگر سنگھ کی ٹیم پہنچی ہے شو کو باہر نکالنے کی جو پرکریہ ہے وہ جاری ہے لیکن ایسا دردناک منجر ایسی ستھی تھی اس سے پہلے شاید ہم نے دیکھی ہو جس طریقے سے یہ شو دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جیب پوری طرح سے باہر ہے نگن اوستہ میں شو ہے ہاتھ سفید رنگ کے کپڑے سے بندے ہوئے ہیں گلا جو ہے وہ کالے رنگ کے کپڑے سے بندہ ہوا ہے پیر جامنی لال رنگ کے کپڑے سے بندہ ہوا ہے اور نگن اوستہ میں شو ہونے کے کارن شو کی ایسی ستھیتی ہونے کے کارن تصویریں اس نمبر پر آپ سندیش بھیڑ سکتے ہیں ورڈس اپ ہے اور پھر ہم آپ کو جو ڈیڈ بوڈی کی تصویریں ہیں وہ دکھا پائیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے ڈیڈ بوڈی کی تصویریں نہیں دکھا سکتے کیونکہ تصویریں آپ کو وچ لیت کر سکتی ہیں پولیس کو جانکاری دے دی گئی ہے اور پولیس بھی تھوڑی ہی دیر میں اس ویقتی کا جس کا شو ملا ہے وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا گھوٹا خور پرگٹسنگ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور ایسے میں اب پریاس کیا جا رہا ہے کہ پریوار کے بارے میں جانکاری مل سکے کہ جو شو ہے جس ویقتی کا یہ شو ہے اس کے پریوار کے سدہ سے آکر کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں اور تب ہی پتا چل پائے گا کہ کیا دشمنی تھی جس کے بعد کون لوگ تھے جنہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اس ویڈیو کو آپ جادہ سے جادہ شیئر کیجئے کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہی ہیں ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس نمبر پر آپ فون نہ کیجئے بار بار فون آپ کا آ رہا ہے اور لائیو ختم ہوتا ہی ہم آپ کو فوٹو اس نمبر پر ڈال دیں گے آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر 9050501353 پر ہائے لکھ کر صرف چھوڑ دیجئے ہمیں کال نہ کیجئے کیونکہ لائیو ابھی چل رہا ہے پولیس ابھی موقع پر پہنچنے والی ہے شو کو ابھی نہر سے باہر نہیں نکالا گیا نہر کے کنارے پر اٹکا دیا گیا ہے کیونکہ جب شو باہر نکلے گا تب ہی ہم اس کی سٹیل فوٹو کلوز فوٹو کیچکے آپ کو بھیج پائیں گے اس لئے ہمیں فون نہ کیجئے تھوڑا سمیں کا انتجار کیجئے لائیو کے دوران ہم آپ کو مریت وقتی کی فوٹو نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ فیس بک پولیسیز کے ادھار پر آپ ویڈیو میں مرے ہوئے انسان کا شو یا اس کی تصویر نہیں دکھا سکتے ہیں وہ لائیو جو ہے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے وہ لائیو ہٹا دیا جاتا ہے اس لئے آپ تھوڑا انتجار کیجئے ابھی کچھ ہی دیر میں پولیس کے پہنچنے کے باہر بوڈی کو باہر نکالا جائے گا پرگر جی کیا بتانا جائیں گے لوگوں سے اپیل کرنے سے لوگ کہنے بوڈی دکھاؤ بوڈی دکھاؤ کیوں شو نہیں ہم تصویر نہیں دکھا سکتے نہیں دیکھئے اگر بوڈی ہم دکھاتے ہیں تو فیس بک اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے گا اگر یہ ویڈیو یہیں ڈیلیٹ ہوئے گی تو ہو سکتا ہے پروار تک یہ میسی نہیں جا پائے ہم صرف ابھی تک یہی بتا سکتے ہیں کہ بیس بائیس سال عمر ہے دس دن پرانی یہ لاش ہے اور کالے رنگ کا جو گلے میں کپڑا ہے وہ ڈلا ہوا ہے وائٹ کپڑے سے ہاتھ ہے اور رڈ کپڑے سے پیر باقی ابھی ہم نے لوگوں سے اپنا وٹسپ نمبر بھی شیئر کیا ہے ہمارا وٹسپ نمبر نبے پچاس پچاس تیرہ تریپن ہے اگر کسی کے پریوار کا صدق سے ہے تو اس نمبر پر ہائی لکھ کے ڈال دیجی ہم اس کی فوٹو ان کو شیئر کر دیں آپ پاس ان کی فوٹو ڈال سکتے ہیں اگر اب باہر نکالنے کے بعد اس کے ہاتھ پر کوئی نام یا کوئی بھی کسی طریقے کی ہور نشانی ملے پلس پہنچ رہی پلس کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں بڑی بہرہمی سے بڑی بہرہمی سے ہتیا کی گئی ہے اور آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں گوتا گور پگٹ سنگھ کی ٹیم موقع پر پہنچے ہوئی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیم آپ کو کرنال کے جینی گاؤں والے پلسیں دکھا سکتے ہیں جہاں پر بڑی بہرہمی سے یووک کی ہتیا کر کے یووک کا جو شو ہے وہ نہر میں گیرہ گیا ہے نہر میں گیرہ گیا اور یہ شو کہاں سے گیرہ گیا پنجاب سے گیرہ گیا یمنہ نگر سے گیرہ گیا رادور سے گیرہ گیا کرشتر سے گیرہ گیا یا کہاں سے گیرہ گیا اس بارے میں کچھ نہیں کہا د technically بوڑی تقریباً سات سے آٹھ دن پرانی ہے سات سے آٹھ دن پرانی ہے اور آپ نہر میں پانی کا بہاؤ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں اوپر کیچمنٹ سیریہ میں بارشیں کافی ہو رہی ہیں اور جس کے چلتے نہر میں بھی پانی کا جو بہاؤ ہے کافی زیادہ تیج ہے نہر میں پانی کا بہاؤ کافی زیادہ تیج ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس جال میں بوڈی فس گئی تھی جس کے بعد اس کو نہر کے کنارے کیا گیا ہے اسی نہر کے اسی جال سے ایک نوجوان یوک کی لاش برامد ہوئی ہے بڑی بھیرہمی سے ہتیا کی گئی ہے ہاتھ پاؤں اور گلہ الگ الگ کپڑوں سے بندہ ہوا ہے نہر میں پانی کا بہاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا بہاؤ کافی زیادہ تیج ہے جانی گاؤں کا جو پل ہے اس پل سے اس وقتی کی لاش برامد ہوئی ہے لاش ابھی نہر کے کنارے لگا دی گئی ہے اور چب لاش کو باہر نکالا جائے گا اس کی فوٹو ہم آپ سے شیئر کریں گے آپ ہمارے وٹسپ نمبر 9050501353 9050501353 پر ہائے لکھ کر چھوڑ دیجئے ہمیں فون نہ کیجئے ہم آپ کو نہر سے جیسے ہی بوڈی باہر نکلے گی اس کی کلوس فوٹو آپ کو وٹسپ کر دیں گے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کرنال کے گوگریپور سے آگے جینی گاؤں پڑتا ہے اور جینی گاؤں کے نہر کے پل سے نہر کے اندر سے یہ لاش برامد ہوئی ہے جس کی لائیو تصویر ہے سمیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہو گوتا گھوٹ پگٹ سنگھ کی ٹیم ہو سبھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں جس کی لائیو تصویر ہے سمیں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی اس ویڈیو کو اس سمیں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ترنت اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ جس پریوار کا یہ سدسے ہے نہ جانے اس کے پریوار کے لوگ کب سے پریشان ہو رہے ہوں گے تو ہر ایک وقتی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جتنی بھیرہمی سے اس وقتی کی ہاتھیا کی گئی ہے چھے سے سات دن آٹھ دن پرانی ابوڑی ہو سکتی ہے تاکہ اس پریوار کے لوگوں تک پہنچا جا سکے گوتا گھوٹ پگٹ سنگھ موقع پر ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں لاش کو بہار نکالا جائے گا لاش کو بہار نکالا جائے گا ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کیا کچھ بتانا چاہیں گے سرزار صاحب کافی بہرہمی سے ہتھیا بہت بہرہمی سے ہتھیا کرنے کے بعد اور پھر فینکا گیا سارس میں الگ الگ کپڑے بنے ہوئے الگ الگ گردن پہ لگے پہروں پہ لگے ہاتھ لگ کپڑے سے بندے ہوئے دیکھو کتنی بہرہمی سے قتل کر کے اور کتنی دور سے آیا ہوگا تو اتنا بہت بہرہمی ہم تو یہی پیلیں اگر آپ ایسا کام کیوں کرتے ہو آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو آپ پہلے سب سے پہلے پیلی ہے کہ بیٹھ کے اوصل جائیں کسی ماں کا بیٹا کسی بہن کا بھائی اور بچارے کتنے دن سے ڈونڈ رہے ہوں گے اور آج ہمیں پتا چلا تو ہم یہاں پہنچیں لوگوں سے اپیل کریں گے بلکل لوگوں سے اپیل ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی ویڈیو بھی شیئر کریں اور گوتا خور پرگڑ سنگھ کے نام کا پیج ہے اس کو بھی زیادہ زیادہ فولو کریں اور شیئر کریں تا ایک سیوہ ہم کرتے ہیں اور ایک سیوہ آپ کر دیجئے تو بلکل ہماری بھی آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ اس ویڈیو کو تو اتنا زیادہ شیئر کیجئے اتنا زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جس پریوار کا یہ سدسے ہو اس تک یہ میسیج پہنچائے جا سکے ہماری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کریں ہمیں فون نہ کریں لوگوں کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ابھی بوڈی کو باہر نکالا جائے گا اور اس کے بعد اس کے چہرے کی کلوز فوٹو ہم کھیچیں گے اور وہ آپ کو ورسپ کریں گے آپ ہمیں فون نہ کیجئے کیونکہ ابھی لائف چل رہا ہے ہماری شرف آپ سب سے اپیل ہے کہ نہ ہی آپ مشکل کیجئے اور نہ ہی فون کیجئے نبے پچاس پچاس تیرہ تریپن نمبر پر صرف ہائے لکھ کے چھوڑ دیجئے جیسے بوڈی کو باہر نکالیں گے اس کے بعد ہم آپ کو اس کی تصویر وٹس اپ کر دیں گے ہماری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے کپڑے سے ہاتھ پیر اور گردن جو گردن ہے وہ کارے رنگ کا کپڑا ہے جو سردیوں میں لیا جاتا ہے مفلر بلیک کلر کا ہے اور وائٹ اس کے اوپر کمیج کے ساتھ وائٹ کمیج فلو وارا جس کے ساتھ ہاتھ بندے ہیں اور کوکو کولا رنگ کا جو کپڑا ہے یا اسی کا جو پجاما تھا اس کے ساتھ مفلر ایسا تو نہیں لگتا کہ ہمارچل سائیڈ کے کہیں ہیں بلکل بلیک کلر کا مفلر ہے تو اسے میں تھوڑی سردی ہے وہاں ڈالا جا سکتا ہے جی جی بلکل ہو سکتا ہے باقی ابھی کلیر تو نکالنے کے بعد دھور کچھ ہو پائے گا کوکو کولا جو کپڑا ہے اس سے پیر ہیں وائٹ پھولو وارا کمیجہ اس کے ساتھ ہاتھ اور بلیک کلر کا مفلر فیل آلہ بھی تک تو یہی اپڈیٹ ہے اور کھاکی کلر کی نیچے جو بنین ڈالی ہو تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے ہا جوڑ کر اپیل کہ آپ ہمیں کول نہ کیجئے ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں نہ مسکول ماری ہے کیونکہ لائیو چل رہا ہے اور جیسے ہی بوڈی کو نہر سے بہار نکالا جائے گا اس کی کلوز فوٹو کچھ کے ہم آپ کو وٹسپ کر دیں گے آپ ہمارے وٹسپ نمبر نبے پچاس پچاس تیرہ تریپن پر صرف ہائے لکھ کے چھوڑ دیجئے اور تھوڑا انتجار کیجئے ہم آپ کو ڈیڈ بوڈی کی جو فوٹو ہے وہ ہم آپ کو بھیج لیں گے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں یہ لائیو تصفیریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے جینی گاؤں والے نہر والے پلسے جہاں پر کس طرح سے ایک وقتی کی لاش برامد ہوتی ہے ایک وقتی کی لاش برامد ہوتی ہے بڑی بہرہمی سے اس کی ہتھیا کی گئی ہے بڑی بہرہمی سے ہتھیا کی گئی ہے ہاتھ پاؤں اس کے بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی بہرہمی سے ہتھیا کرنے کے بعد اس کا شب نہر میں گیر دیا گیا ہے ہماری صرف آپ سبی سے اپیل ہے کہ جترے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کرنال کے گوگڑیپور نہر سے آگے جینی گاؤں والا پل ہے وہاں پر اور ایک نوجوان یوک کی لاش بڑی بہرہمی سے اس کی ہتھیا کرنے کے بعد اس کو یہاں پر گیر آ گیا ہے گوتا گورپگٹ سنگھ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور لگا ترم آپ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ لاش کی تصویر ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں فیس بک پولیسیز کی ادھار پر ہم آپ کو آپ ہمیں ہمارے وٹس اپ نمبر نبے پچاس پچاس تیرہ تریپن پر پر صرف ہائی لکھ کے بھیج دیجئے بار بار ہمیں فون نہ کیجئے کیونکہ لائیو چل رہا ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں چب بوڑی کو باہر نکالا جائے گا اس کے بعد ہی ہم آپ کو فوٹو بھیج پائیں گے وٹس اپ پر صرف ہائی لکھ کے آپ چھوڑ دیجئے ہم آپ کو فوٹو بھیج پائیں گے کچھ لوگ ناسمجی کا پریچے دے رہے ہیں اور بار بار ہمیں ابھی بھی فون کر رہے ہیں ہماری ریکویسٹ ہے کی ناسمجی کا پریچے نہ دیجئے آپ کو چب کہہ دیا گیا ہے ایک ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کی چب بوڑی کو باہر نکالا جائے گا تب ہی ہم کلوز چہرے کی فوٹو کھیچ کر آپ کو وٹس اپ پر بھیج پائیں گے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جور کر اپیل کی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا سمیں لگے گا پولیس کے آ جانے کے بعد بوڑی کو نہر سے باہر نکالا جائے گا نہر کے کنارے بوڑی کو لگا دیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں بوڑی کو باہر نکالنے کے بعد اس کی کلوز فوٹو ہم آپ کو وٹس اپ پر بھیج پائیں گے ہمارے وٹس اپ نمبر نبے پچاس پچاس تیرہ تریپن پر صرف ہائے لکھ کر آپ چھوڑ دیجئے جیسے ہی ہم فوٹو کھیچیں گے اس کی کلوز فوٹو اور آپ کو بھیج دی جائے گی کچھ دیر میں تو اس لیے ہمیں فون نہ کیجئے اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جس پریوار کا یہ بچہ ہو تاکہ اس تک یہ جانکاری پہنچائی جا سکے آپ یہ لائیو تشویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بڑی بہرہمی سے ہتیا کرنے کے بعد شب کو نہر میں گیرہ گیا ہے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا یہ لائیو تشویریں اس سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال سے اور کرنال کے جینی گاؤں والے پول سے جہاں پر گوتاک اور پگٹسنگ کی ٹیم موقع پر پہنچ ہوئی ہے اور کچھ ہی دیر میں جو پولیس کی ٹیم ہے وہ بھی موقع پر پہنچنے والی ہے بڑی بہرہمی سے ہتھیہ کرنے کے بعد شب کو گیرہ گیا ہے سر یہ جو نہر کا پانی ہے آتا کہاں کہاں سے ہے کون کون سی ایریا سے آتا ہے یہ سر پنجاب سے جو آ رہی ہے نندپور صاحب پنجاب راجپورا سرہند اس کے بعد یہ کرنال آ کر کرنال سے پھر جو دوسری اندری جو یمنا نگر رادور اندری کرنال لادوا کی طرف سے یہ نہر آ رہی ہے ان کو جو مکس ہو کر یہ کرنال ہیڈ پر ایک ہو جاتی ہیں اس کے بعد آ کے پھر یہ دو الگ الگ نہرے بنی ہوئے جی بلکل جی بلکل زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے بیٹے کے ساتھ اتنی بے رامی کی گئی ہے اور جنہوں نے یہ حرکت کی ہے جنہوں نے اتنی بے رامی کی ہے ان تک پولیس پہنچے ان کو ان کے کیے کی سجا ملے تو آپ سبھی شیئر جرور کریں بلکل گوتاکورپگٹ سنگھ بھی اپیل کرتے ہوئے کہ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کی جگہ تاکہ اس پریوار کے لوگوں تک یہ جانکاری پہنچائے جا سکے تاکہ جن کا یہ بچہ ہے ہماری صرف آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کی جگہ ہریارہ کے کرنال سے کرنال کے جینی گاؤن والے پلس یہ لائیو تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جینی گاؤن سے جہاں پر سی ایم فلائنگ کی معاف کیجئے گا گوتا خورپرگر سنگھ کی جو ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچی ہے پولس کچھ ہی دیری میں یہاں پر پہنچنے والی ہے اور جو علاقہ پڑھتا ہے وہ جینی گاؤن پڑھتا ہے دراصل صبح گوتا خورپرگر سنگھ کو سوچنا ملتی ہے ان کی ٹیم کو سوچنا ملتی ہے کہ جینی کے پاس گھوگری پورس سے آگے ایک جو شو ہے لاش ہے وہ نہر کے اندر آ رہی ہے اور جو شو کی حالت ہے وہ بڑی بہرہمی سے اس ویقتی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے یہ جو نہر ہے اس میں جو پانی ہے وہ پنجاب کے علاقے سے آتا ہے یمنا نگر رادور کے پاس سے علاقے سے آتا ہے اور یہ ایک لنک نہر ہو جاتی ہے اور پانی آگے کی طرف جاتا ہے اور جب گوتا خورپرگر سنگھ کی ٹیم یہاں جینی گاؤں میں پہنچتی ہے یہاں پر دیکھتی ہے کہ شو کی حالت کیسی ہے تو شو کے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے سفید رنگ کے کپڑے کے ساتھ شو کے گلے کو باندھ رکھا ہے کالے رنگ کے کپڑے کے ساتھ جیب بہار نکلی ہوئی ہے نگن عوستہ میں شو ہے پیروں کو باندھا ہوا ہے لال رنگ کے کپڑے کے ساتھ یعنی کی بری طرح سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اس ویقتی کو ویقتی کہاں کا رہنے والا ہے کرنال کا کرکشیتر کا یمنا نگر کا پنجاب کا اس بارے میں ابھی تک کوئی بھی جانکاری نہیں ہے کسی کے پاس اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ پریوار تک سوچنا پہنچ سکے اور کسی بھی پریوار کا کوئی سرسیا یا کوئی بیٹا یا کوئی بھائی تقریباً آٹھ دس دن سے لا پتا ہے اور انہیں شک ہے کہ اس کے ساتھ بے رہمی ہوئی ہوگی اتنی بے دردی کے ساتھ اسے موت کے گھاٹ اتارا ہو سکتا ہے تو شو جو ہے وہ فیلحال جینی گاؤں میں ملا ہے یہاں سے شو پولس کے آنے کے بعد باہر نکالا جائے گا اور اس کے بعد پوست مارٹم ہاؤس میں پہنچایا جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پولس یہاں پر موقع پر پہنچ گئی ہے اور پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کرے گی آپ دیکھ سکتے ہیں پولس موقع پر پہنچی ہے اور شو کو فیلحال یہاں پر دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے شاید ہی آپ نے اس طریقے سے کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس کی بے دردی بے رہمی دیکھی ہوگی بڑے ہی بے بے رہمی سے اس یوک کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے جو جیب ہے یوک کی وہ باہر نکلی ہوئی ہے شریر پر کوئی کپڑا نہیں ہے ہاتھ بندے ہوئے ہیں گلے میں جو اس کی شاید ٹی شرٹ ہے اسی سے اس کا گلہ دبایا گیا ہے باندہ ہوا ہے کپڑوں سے جو پیر ہیں وہ الگ کپڑوں سے باندے گئے ہیں یعنی کہ جو شاید اسی کے کپڑے تھے اسی سے اسے باند دیا جاتا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گوتا خور پرگر سنگھ کی ٹیم موقع پر ہے ساتھی ساتھ پولس موقع پر ہے اور پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے شاید کی تصویریں ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے اور شاید کی جو تصویر ہے وہ آپ کرنال بریکنگ کے جو ورڈس اپ نمبر ہے اس پر آپ جو ہے ورڈس اپ پر ہائے لکھ کر بھیل سکتے ہیں نمبر ہے نبے پچاس پچاس زیرو تیرا تیرا تریپن یہ ہمارا نمبر ہے ایک بار نمبر پھر سے ہم آپ کو دھورا دیتے ہیں نبے پچاس پچاس تیرا تریپن یہ ہمارا ورڈس اپ نمبر ہے فیلحال آپ اس ورڈس اپ نمبر پر کال مت کیجئے گا اور ہم آپ کو لگاتار جو تصویریں ہیں وہ دکھاتے رہیں گے اس نہر سے کرنال بریکنگ نیوز کے مادھیم سے کیونکہ ایک بڑی خبر آئی ہے جینی گاؤں کے اندر نہر سے شو ملا ہے گوتا خور پگر سنگھ کی ٹیم موقع پر ہے پولس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے پوس مارٹم سے وین کو بھلایا جا رہا ہے تاکہ اس شو کو پوس مارٹم ہاؤس پہنچایا جا سکے آخر بڑا سوال یہ ہے کہ اس ویقتی کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا کیا کوئی پیسوں کا لیندن تھا کیا کوئی پریم پرسنگ کا چکر تھا یا پھر کوئی ایسی اور بات تھی جو سامنے والے ویقتی کو ناگوارہ گجری اور اس کے بعد اس نے اتنی بہرہمی کے ساتھ اسے موت گھاٹ اتار دیا جو موت کا کارن ہے ہتیا کا کارن ہے وہ تب تک نہیں پتا چل پائے گا جب تک اس یوک کے اس مریتک کے پریوار والے کے بارے میں جانکاری نہیں مل جاتی ہے وہ پنجاب کے رہنے والے ہیں وہ یمنا نگر کے رہنے والے ہیں یا وہ پھر کرنال کرکشیتر کے رہنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی فیلحال کوئی جانکاری نہیں ہے یہاں پر جو تمام پولس کے کرمچاری پہنچے ہیں انہوں نے اپنے اعلیٰ ادھکاریوں کو اس بات کی سوچنا دی دی ہے کہ نہر کے اندر ایک شو ملا ہے اور بڑی بہرہمی کے ساتھ اس شو کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے آپ اپنے طریقے سے کاروائی کریں گا جی اوپر دکھار یا جیسے اکثر ہوتا ہے جب ایسا مرڈر معاملہ ہوتا ہے اس میں فورانس ٹیم یا سیفل ٹیم بھی بلائی جاتی ہیں تو ان کے ساب سے پتا چلے گا کس ٹیم کو یہاں پر بلائی جائے گا بس یہ بوٹی بزار رہے ہیں جانے جانے بوٹی پچھے سے آئی ہاں ابھی دیکھا ہے ہاتھ پر بند ہوئے ہتیا لگ رہی ہے ابھی کچھ نہیں کہ سکتے جی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہاں پر پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے ایف ایس آتم ہتیہ کر لیتا ہے یا پھر لاش ملتی ہے تو وہاں پر موقع پر ایف ایس 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 جو ہے وہ جرورت پڑ سکتی ہے لیکن پولیس کی کاروائی پر دیپین کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کیس کو سول کرنا چاہتے ہیں فیلحال ہم آپ تصویریں دکھا رہے ہیں کرنا کے جینی گاؤں سے جہاں پر نہر میں سے ایک شو ملا ہے اور شو کی حالت ہے وہ بڑی ہی بہرہمی سے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے جیب باہر ہے نگن عوستہ میں شو ہے ہاتھ پیر گردن بندی ہوئی ہے شاید اسی ہیں یا پھر پنجاب کے ہیں اور اس نہر کے اندر جو پانی ہے وہ یمنا نگر سے بھی آتا ہے ساتھی ساتھ پنجاب کے علاقے سے بھی آتا ہے اور یہ نہر پوری طرح سے لنک ہو جاتی ہے اور ایسے میں ستھی اب دیکھنے والی یہ ہوگی کہ پولس اس معاملے میں کیا کاروائی کرتی ہے فیلحال شب کو باہر نکالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے پوست مارٹم کی جو وین ہے وہ یہاں پر پہنچے گی اور اس کے بعد شب کو پوست مارٹم بھیجوایا جائے گا اور اسی کے بعد موت کا کارن پتا چلے گا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لئے آپ جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار